جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی میں مفتی صاحب کے پروگرام کے بڑی تعریف کرنا چاہتی تھی بہت اچھا پروگرام ہے بہت فائدہ ہوتا ہے اور آپ سے بات ہونا تو بسر سے لگتا ہے جسے نعمت ہو انہاں کی تو میرے پرابلم تھے میرے ڈائیبیٹیز کی بہت پرابلم ہے اور کسی طرح صحیح نہیں ہو رہی ہے بہت بڑھ گیا ہے نمبر اور ڈاکٹر نے دوائی بھی بدلی ہے لیکن دوائی کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا اس سے آنکھوں میں بہت کمزوری آگئی ہے اور ہاتھ پاؤں میں بھی چانگوز بہت بہت شہل ہو جاتے ہیں ٹھیک بہت شکریہ آپ کی کال کا جی ان کو ڈائیبیٹیز شگر کی بیماری ہے اور سیریس ہوتی جاری ہے اور بڑھتی جاری ہے اور دوائیں کام نہیں کر رہی ہے اچھا اچھا ٹھیک پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ ہمارا پرگرام پسند کرتی ہیں اللہ تبارک وطالعہ اس کو بہترین بدلہ آپ کو عطا کرے اور آپ کی حسن زمین کو حقیقت سے بدلے اور باقی ڈائیبیٹی کے حوالے سے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے لیے آپ میتھی دانے کا میں عمل بتاتا ہوں بہت مجرب ہے ییلو کالر کے اس کے جو دانے ہوتے ہیں اس کو لے کے گرینڈ کر لیں تو گیا کہ وہ پوڈر سا بن گیا ہے اس پوڈر کا ایک چمچ آپ نے راہ سونے سے پہلے یا صبح نہار مو اور بہت زیادہ شگر ہے تو صبح نہار مو بھی پیئیں اور راہ سونے سے پہلے بھی پیئیں تو وہ ایک چمچ جو اس کے اوپر آپ نے صورت بنی اسرائیل آیت نمبر اسی یہ تین مرتبہ دم کرنی ہے تین مرتبہ پھونک کے وہ چمچ مو میں لے کے پانی سے اس کو نگل جائیں تو صبح شام یہ شروع کر لیں آپ ایک ہفتے کے اندر ہی تبدیلی محسوس کریں گی آپ کی ہڈیوں میں جسم میں طاقت آ جائے گی کیونکہ میتھی کی بہت تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یہاں تک فرمایا کہ اگر سونے کے بھو بھی ملے تو یہ میتھی کو حاصل کر لو اور آپ جانتے کہ ہمارے پرائے زمانے میں ہر ہڈیا میں ہماری خواتین میتھی ڈالا کرتی تھی سبز پتھیں ڈال دیئے یا اس کے بیج اچار کے اندر ڈال دیئے تو میتھی جو بہت زبردست راز ہے اس لئے یہ شوگر کے لیے تو یہ بگاہ کے زہر قاتل ہے بالکل شوگر کو نارمل کر دیتا ہے تو یہ آپ شروع کر دیں بالکل پریشان نہ ہوں انشاءاللہ اور یہ فورٹی ون ڈیز کی نیز سے شروع کریں لیکن آپ پہلے ہفتے میں محسوس کریں گی کہ آپ کی جو ہے وہ شوگر کے لیول جو برکل مناسب ہونے لگا ہے اور آپ کی تکلیف ورفہ ہو رہی ہے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ حضرت میں یہی سوال پوچھوں گا کہ اگر یہ میتھی کے جو بھی پاودر بنانا ہے اس کو بنا کے بوتل میں رکھ کے اس پر بنی اسرائیل کی اسیویں آیت پڑھ کے اس کو رکھ دیں ایک دفعہ تو کیا آپ پھر روز استعمال کریں اچھا سوال کہ اگر ایک ہی دفعہ بوتل میں دم کر رکھنا ہے تو پھر فورٹی ون ٹائم پڑھ لیں فورٹی ون ٹائم پڑھ کے اب ارزانہ پڑھنے کی ضرورت نہیں بسم اللہ کر کے کھا لیں لیکن اگر ارزانہ پڑھنا تو تین دفعہ روز اس پہ پھونکیں بہت شکریہ